السلام علیکم ویورد میں ہوں کمر خان پیٹس انفرمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے کہ آپ سب خیر خرید کے ہوں گے دوستوں سے روکیسٹ ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ میری آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے جس سے آپ کو مفید مفید معلومات حاصل ہوں دوستوں آج تھوڑی سی انفرمیشن دوں گا آپ کو یہ میرے پاس ایک راہ کا پیار ہے کہ یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں بیڈیو میں جو فی میل ہے وہ فل ہیٹ پر ہے میٹنگ کے اور کراسنگ کے موڈ میں ہے اور اس پوزیشن میں ہے کہ یہ میٹنگ کریں لیکن جو میل ہے آپ اس دیکھ رہے ہیں کہ میل اس کو رسپانس بلکل نہیں دے رہا علیکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً دو سے اڑھائی سال کا یہ پیار ہے اس کی اتنی کمپلیٹ یعنی کی جیسے وہ کہتے ہیں کہ تین سال لیکن یہ آپ کے سامنے ہیں یہ تقریباً دو یا سوہ دو یا ڑھائی کہہ لیں ڑھائی سال کا یہ پیار ہے اور یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریڈی ہو گیا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں فی میل سائٹ پر ہوگی ہے لیکن میل نے اسے کوئی رسپانس نہیں دیا یہ ایک سر ایسے ہوتا ہے کہ یہ فی میل کو نہ مارنے لگ جاتا ہے تو دوستوں آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ آپ کو صرف میں نے سٹارٹ میں آپ نے ویڈیو کے دیکھا ہوگا کہ پوزیشن دکھانے کہ جب فی میل ہیٹ پر ہوتی ہے تو اس کے پوزیشن کیا ہوتی ہے آپ دیکھ رہے تھے کہ بلکل نہ وہ کراس کے موڈ میں تھی اور اس کے پوزیشن بھی ایسی تھی کہ جیسے عام بندے کوئی پاتا چل جاتا ہے کہ یہ کراس کے موڈ میں آئے یا میٹنگ کرنا چاہتی ہے لیکن میل جو ہے اس میں ایک اور پھر آپ کو یہی بتاؤں گا کہ یہ میل بھی گھرک ہے تو بہتر یہ ہے کہ وائلڈ میل نے فل ایج کا ہو چار سے پانچ سال چھ سال تک کبھی ہو اس کو ایک ایک تو وہ وائلڈ پکڑا ہوئے اس نے پیرے بریڈ کی ہوئی ہوگی آزاد ہوتے ہیں وہ بریڈ اور ان کو ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ اوور ایج کا جیسے کہہ لیں بلکل اووری نہ ہو کہ یہ نہ ہو کہ دس پندرہ سال پرانا کسی سے آپ اٹھا لیں ایسا نہیں کرنا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے ایک تو آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو آپ نے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو ایویون جو کیپسول ہے جس کی میں نے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے آپ نے وہ ویڈیو چیک کرنے پوری دیکھیں گے آپ کو سارے اس کی انشاءاللہ انفرمیشن میں آپ نے ایویون کیپسول اس کو تقریباً ایک ہفتہ دینے ہیں میل فی میل دونوں کو فی میل تو پہلے ہی ماشاءاللہ سے یہ جیسے ہیڈ پر ہے تو ایسی پوزیشن میں آپ نے ایویون دینے ہیں اس کے علاوہ ڈائٹ اچھی رکھنی ہے سن فلاور سیڈز دینے ہیں اور اس پوزیشن میں اکثر یہ سردیوں میں سردیوں کا سیزہ نہیں ان کا سیزہ نہیں ہے ماشاءاللہ ایکز کا تو آپ نے یہی کہنے ایویون دینے ہیں باجر ایک اوپر لگانے بہتر ہے کہ سورج مکھی پر جو اس کے بیج ہوتے ہیں سورج مکھی کے بیج اس پر لگا لے تو وہ آپ نے دینے ہیں تو ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں آپ کو بس یہ انفرمیشن دوں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ دوں گا ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا تو مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آزر ہوں گا